ہلو چلڈرین بیلکم ٹو ایسا ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے ربی ایسی کی آٹھ میں کلاس کی ہندی کی کتاب کا پندرما چیپٹر شکتی اور شما اس کے ہم کریں گے پریشن اتر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا پریشن کیا ہے پہلا پریشن ہے پانڈبوں کو کوربوں نے کب تک کائر سمجھا تو آنسر ہوگا جب تک پانڈب شماشیل ایبم بنمر بنے رہے تب تک کوربوں نے ان کو کائر سمجھا ڈر پوک سمجھا پھر ہے شما کسے شعبہ دیتی ہے آنسر ہوگا جس کے پاس شکتی ایبم پراکرم ہوتا ہے شما اسے شعبہ دیتی ہے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے یہ ہے بہو بکلپی پریشن اس میں چار آپشن ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ کونسا سہی ہے پہلا ہے کبھی نے نر بیاغر کسے کہا ہے تو کبھی نے نر بیاغر یہاں پر دریو دھن کو کہا ہے پھر ہے اس قویتہ میں کون کس کو سمجھا رہا ہے تو اس قویتہ میں بھیش پتامہ ودشتر کو سمجھا رہے ہیں پھر آپ کا اگلا پریشن ہے یہ ہے لگو اتراتمہ پریشن پہلا ہے بشہین بنید اور سرل صاحب دوارہ دی گئی شما کو نررتک کیوں کہا گیا ہے تو ایسی شما کو بیکار کیوں کہا گیا ہے جو کہ ایسے صاحب دوارہ دی گئی ہے جو کہ بشہین ہے بنید ہے اور سرل ہے اسی میں دوسرا کوئشن بنتا ہے بشہین بنید اور سرل صاحب دوارہ پریدت شما نررتک ہے شکتی اور شما کوتہ کے آدھار پر سمکشہ کیجئے تو آنسر ہوگا ایسی شما پراکرم سے رہت ہونے سے نررتک ہوتی ہے جب شطر کا سامنا کرنے کی یا اسے دنڈت کرنے کی شکتی ہی نہیں ہے تو پھر اسے شما کرنا بھی کیول ایک دکھاوا ہے اگر آپ کے اندر اتنی طاقتی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا مقابلہ کر سکیں پھر آپ کہتے ہیں جاؤ ماف کیا تو اس کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے کیونکہ آپ کے اندر اتنی طاقتی نہیں ہے کہ آپ اس کو شما کر سکیں یہ تو کیول ایک دکھاوا ہے کیونکہ آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کا سامنا کر سکیں تو ایسی شما کی کوئی قدر نہیں ہوتی تو ایسی شما پراکرم سے رہت ہونے سے نررتک ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایسی شما میں پراکرم نہیں ہوتا بل نہیں ہوتا ہمت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی دوسرے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو جب شتروں کا سامنا کرنے کی یا اسے دنڈت کرنے کی آپ کے اندر شکتی ہی نہیں ہے تو پھر اسے شما کرنا بھی کیولے ایک دکھاوا ماتر ہوتا ہے ایسی شما کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے ساغر نے رام کی داستہ کب سوکار کی یا ساغر ترہی ترہی کرتے ہوئے رام کی شرم میں کیوں آیا جو سمدر تھا اس نے رام کی داستہ کب سوکار کی اور وہ ترہی ترہی کرتے ہوئے اس کی شرم میں مطلب جو رام چندل جی تھے ان کی شرم میں کیوں آیا تو اتر ہوگا جب رام نے ساغر کے سامنے اپنی شکتی پرکٹ کی بھیانک اگنی بھاگ نکال کر سمدر کو سوکنے کے لئے تیار ہو گئے تب بہبیت ہو کر ساغر نے ان کی داستہ سوکار کر لی پہلے تو رام نے ان سے بنتی کی انہوں نے بینے کیا تب جو سمدر تھا اس نے رام کی نہیں سنی لیکن جب انہوں نے اپنی شکتی کا پردرشن کیا تب جو سمدر تھا وہ بہبیت ہو گیا اور اس نے بہبیت ہو کر رام چندل جی کی داستہ سوکار کر لی تب سمدر ان کی شکتی سے ڈر گیا اور ان کی شرم میں آ گیا تک رام چندل جی بینم رہتے سمدر سے بنتی کر رہتے تب تک سمدر نے نہیں سنا جب رام نے ساغر کے سامنے اپنی شکتی پرکٹ کی بھیانک اگنی بھاگ نکال کر سمدر کو سوکنے کے لیے تیار ہو گئے تب بہبیت ہو کر ڈر کر ساغر نے ان کی داستہ سوکار کر لی تب سمدر ان کی شکتی سے ڈر گیا اور ان کی شرم میں آ گیا پھر آپ کا اگلا پرشن ہے سہنشیلتہ شماں دیا آدھی گروہ کی قدر کب ہوتی ہے تو انسر ہوگا سہنشیلتہ شماں دیا آدھی کے ساتھ بیکتی میں پراکرم اور شکتی بھی ہونی چاہیے تب ہی ان گروہ کی قدر ہوتی ہے پورش پراکرم اہم شکتی سے ہی کسی کو دبایا جا سکتا ہے اور اس کا یش بھی فیل جاتا ہے پھر آپ کا اگلا پرشن ہے یہ ہے آپ کے دل گترات پر پرشن پہلا ہے کبیتہ کا مکہ سندیش کیا ہے بستار سے لکھئے آنسر ہوگا یہ ہے کبیتہ جو ہے وہ لکھی ہے رامدھاری سین دنکر جینے تو یہ ہے کبیتہ رامدھاری سین دنکر دور رچت کروچھے ترکابر سے لی گئی ہے اس میں یہ سندیش ہے کہ بیکتی کو شماں دیا سینشیلتہ تیاغ منوبل آدھی گوگ ابشی اپنانے چاہیے پرنتو ان کے ساتھ ہی اسے شکتشالی ایبم پراکرمی بھی ہونا چاہیے کسی دوشت کو شماں بہی بیقتی کر سکتا ہے جو سویم پراکرمی ہو شماں تب تک ہی کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی قدر ہو شری رام نے سمدر سے بنتی کی پار جانے کا مارگ دو راستہ دو پرنتو سمدر نے ان کی پراکنہ نہیں سنی تب شری رام نے اپنا بل دکھایا تو شری رام نے کیا کیا اپنا اگنی بار نکالا تو جو سمدر تھا ان کے سامنے آ کر گرگرانے لگا اس پرسنگ میں ہمیں یہی سندیش دیا ہے کہ شماں دیا بینے کے ساتھ ہی پورش اور پراکرم کا ہونا آوشک ہے تب ہی یہ شہبم سمان ملتا ہے جب تک ہم کسی بیقتی کے آگے جھکتے رہتے ہیں تو اس کو یہی لگتا ہے کہ اس بیقتی میں طاقت نہیں ہے لیکن جب ہم اپنا بل دکھاتے تو اس کو لگتا ہے یہ تو بہت بلشالی ہے تو جو بیقتی ہوتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے تو ہمیشہ ہی کسی کو شماں نہیں کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ دیا نہیں دکھانی چاہیے اگر آپ بلشالی ہیں تو آپ کو اپنا پراکرم بھی دکھانا چاہیے بل بھی دکھانا چاہیے نہیں تو دوسرا بیقتی ہے آپ کو ہمیشہ کمجور سمجھے گا ڈرپوک سمجھے گا اگلا پریشن ہے نملکت پنگتیوں کی بیعکتیاں کیجئے پنگتیاں ہیں شما شوبتی اس بھجنگ کو یہاں سے لے کر بنیت بشین سرل ہو پھر دوسری ہے سچ پوچھو یہاں سے لے کے تو شرمے ہی جس میں شکتی بھی جائے تو ان پنگتیوں کی آپ کو کرنی ہے بیعکتیاں تو اس کی بیعکتیاں کرنے کے لیے آپ ہماری جو پہلی والی بیڈیو ہے جس میں ہم نے آپ کو پوری قویتہ کا ارث بتایا تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو اس کا لنک ہے وہ ہم دے دیں گے آپ کو ڈسکرپشن میں تو آئیے دیکھتے ہیں اگلا پریشن کیا ہے اگلا پریشن ہے بشین شما شیل کی طرح ہین ایوم شیل شبد جوگ کر شیل جوگ کر دو دو نئے شبد بنائیے تو جیسے بشین ہے شما شیل ہے اسی طرح آپ کو ہین لگا کر اور شیل لگا کر دو دو نئے شبد بنانے ہیں تو ہین میں کیا ہوگا چرطرہین دھن ہین اور شیل میں سینشیل قبلناشیل تو اب یہاں پر کچھ بھی بنا سکتے ہیں فیرے بینہوں نمانت جلد جب گئے دین دن بیت بولے رام سکوپ تب بھے بینوں ہوئی نپریت تو شکشک کی ساہتہ سے دوہے کا ارث کرتے ہوئے پتا کیجئے کہ یہ دوہا کہاں سے لیا گیا ہے کہاں سے ادھ رکتے ہیں اسی بھاو کی ان رچنا کو ڈھونڈ کر لکھئے تو آنسر ہوا کی جو یہ دوہا ہے وہ تلسی دارستوارہ رچت رام چرط مانس کے لنکا کانڈ سے لیا گیا ہے اس کا کیا ارث ہے بینہوں نمانت جلد جب گئے دین دن بیت بولے رام سکوپ تب بھے بینوں ہوئی نپریت تو کیا ارث ہے شریرام سمدر سے بنتی کرتے رہے بینہوں نمانت جلد جب پرنتو مرک سمدر جو مرک سمدر میں جلد جب مانے مرک سمدر جو تھا نہیں مانا نہیں مانا مانت نہیں مانا گئے تین دن بیت تین دن اس طرح سے بیت گئے تب کیا ہوا بولے رام سکوپ تب تب رام نے کروڈ میں آ کر کہا سکوپ مانے کروڈیت ہو کر کروڈ کے ساتھ تب رام نے کروڈ میں آ کر کہا کہ بھے بینوں ہوئی نپریت کی بھے کے بینہ کوئی اس نے بھاپ نہیں رکھتا ہے جب تک بھے نہیں دکھایا جاتا تب تک آپ سے کوئی اس نے بھاپ نہیں رکھتا کیونکہ آپ نے جب نم رہو کر کہا تو اس نے آپ کی بات نہیں سنی پرنتو جب آپ نے اپنا بھے دکھایا ڈر دکھایا تب جو سمدر تھا وہ رام چندر جی کے چلنوں میں گر جاتا ہے تو کیا ارتوہ شریر رام سمدر سے بنتی کرتے رہے پرانتو مرک سمدر نہیں مانا تین دن اس طرح سے بیٹ گئے تب شریر رام نے کرود میں آ کر کہا کہ بھے کے بینہ کوئی اس نے بھاپ نہیں رکھتا بھے بینوں ہوئی نہ پریت بھے کے بینہ پریت نہیں ہوتی تو اسی بھاپ کو چندر رام چندر کا میں اس پرکار کہا گیا ہے جب ہی رگنایق باغ لیو سا بشیش بشوشت سندو ہیو پھر آپ کا اگلا پریشن ہے یہ دی آپ دلو دن کے استان پر ہوتے تو کیا کرتے اپنے بیچار لکھئے انصر ہوگا یہ دی ہم دلو دن کے استان پر ہوتے تو پانڈبو سے بیر بیرود اور چلکپٹ نہیں کرتے ہم ادشتر کی بات مان لیتے اور مہا بھارت کا ید نہیں ہونے دیتے ہم ادشتر کی طرح ست شما دیا تیاق آدھی گروہ کو اپناتے انیہ اے انیتی سے دور رہ کر ہم بھائی چاری کا بیوار کرتے پھر ہے ساغر دورہ شریرام کی سینہ کو راستہ دینے کی قطعہ اپنے ابیواوا قطعہ گروہ جنوں سے جانی ہے تو کونسی ایسی کہانی تھی جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو ساغر تھا وہ شریرام کے چگنوں میں گر گیا مطلب شریرام کے چگنوں میں جھگ گیا تو انصر ہوگا کہ رامار کی قطعہ کہ انصر لنکا پر آگرمار کرنے کے لئے شریرام اپنی سینہ کے ساتھ سمدر کے تٹ پر گئے سمدر کو پار کرنے کے لئے بے سگریب جامبند لچمل آدھی سے باتچیت کرتے رہے مندر نہ کرتے رہے تب انہوں نے سمدر سے پراتنا کی پرنتو تین دن تک انتجار کرنے پر جب کوئی اپائے نہیں سوجا سمدر نے نہیں سنی تو شریرام نے کرود میں آ کر اپنا اگنی واغ نکالا اور اس سے سمدر کو سوکنا چاہا سکھانا چاہا اس اگنی واغ سے بہبیت ہو کر جو سمدر تھا وہ سا شریر اپنے شریر کے ساتھ جو رام چندر جی تھے ان کے سامنے آ گیا اور اس نے شریرام چندر جی سے پراتنا کی کہ آپ کی سینہ میں نل نیل نامک دو بانر ہے دو بندر ہے اور ان کو ایسا بردان پرابت ہے کہ وہ جو بھی پتھر پانی میں ڈالیں گے وہ تیرنے لگیں گے ان سے ہی آپ سیتو کا نرمار کرا کر پار جا سکتے ہیں تھا وہ سمدر پر سیتو بندھن کیا گیا پل بنایا گیا پتھروں کو ڈال ڈال کر پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کہ دن کر کے ان کو بھی پڑھ کر سنکلیت کیجئے تو ان بھی بہت سی قویتہ ہیں دن کر کے تو ان کو آپ کو پڑھنا ہے سنکلیت کرنا ہے تو دن کر کے کاف بھی سنگرے آپ پست کالے سے لے سکتے ہیں اور رشمی رتھی کروچیتر آدھ کاف تتہ ہمالے کے پرتی بودھست کساہان آدھی قویتہوں سے شچہ پرت پنگتیاں لے کر آپ سنکلن کر سکتے ہیں تو یہ تھے آپ کے اس چیپٹر کے پیشنو تروچے آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل ایسا ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولا کریے تھانکیو